موسیقی بریک کے بعد ورلڈ نیوز میں آپ کا دوبارہ خیر مقدمہ آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب کرونا وائرس اور چینی دراندازی سمیت مختلف معاملات پر لگاتار مودی حکومت پر سوال اٹھانے والے آل انڈیا مجلس شتیاد المسلمین کے صدر و حیدرباد رکنے پارلیمنٹ اسدودین اویسی نے پھر ایک بار وزیراعظم ناریندر مودی پر تنس قصہ ہے اسدودین اویسی نے وزیراعظم مودی کے اخوائے متحدہ سے خطاب پر سوال اٹھائے ہیں رکنے پارلیمنٹ اسدودین اویسی نے پی ام او کو ٹیک کرتے ہوئے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ سر کیا آپ کی حکومت اسی ہزار کروڑ روپے کا انتظام کرے گی سر تھالی تالی لائٹ بند اکیز دن تیرینوے ہزار تین سو نواسی اموات پہلے گھر میں چراخ بعد میں دراصل وزیراعظم ناریندر مودی نے ہفتے کے روز اخوائے متحدہ کی جنرل اسیملی میں کرونا وائرس کی وبا سے متعلق اپنے خطاب میں کہا تھا کہ بھارت دنیا کو کرونا بہران سے نکلنے میں مدد فرہام کرے گا سابق وزیر دفاع جسون سنگھ کا آج اتوار کی صبح دہانت ہو گیا وہ بیاسی برس کے تھے اور گزشتہ کچھ برسوں سے کوما میں تھے بھارتیا جنتہ پارٹی کے فانڈرز میں سے ایک جسون سنگھ سابق وزیراعظم اٹل بیہاری واجپائی کی خیادت والے خومی جمہوری اتحاد یعنی انڈیا حکومت کے دوران مختلف بزارتوں کے کابینی وزیر کے عہدوں پر فائز رہے انہوں نے انیس سو چھانوے سے دو ہزار چار کے دوران دفاعی خارجیاں اور خزانہ جیسی اہم وزارتوں کی ذمہ داری سنبھالی سال دو ہزار چودہ میں بی جی پی نے جسون سنگھ کو راجستان کے بار میر سے لوگ سوا کا انتخابات کا ٹکٹ نہیں دیا تھا اس کے بعد ناراض جسون سنگھ نے پارٹی چھوڑ کر آزاد امیدوار کے طور پر انتخاب لڑا مگر وہ ہار گئے اسی سال انہیں سر میں شدید چھوٹ آئی تب وہ کومہ میں تھے جسون سنگھ نے پہلے فوج میں رہے کر ملک کی خدمت کی اور بعد میں سیاست کا دامن تھام لیا جسون سنگھ انیس سو اسی سے دو ہزار چودہ تک رکنے پارلیمنٹ رہے اور اس دوران انہوں نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی خیادت بھی کی ان کے بیٹے مانویندر سنگھ بھی سیاست میں ہیں سدر جمہوریہ ہند رامنات کووین نے سابق مرکزی وزیر جسون سنگھ کے دہانت پر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے سدر کووین نے اتوار کو ٹویٹ کر کے کہا کہ تجربے کار فوجی بہترین ممبر پارلیمنٹ غیر معمولی لیڈر اور دانشور جسون سنگھ کا دہانت افسوسناک ہے انہوں نے کئی مشکل حالات کا آسانی اور مساوات کے ساتھ سامنا کیا انہوں نے کہا کہ ان کے اہل خانہ اور دوستوں سے دلیت تازیت وزیراعظم نریندر موڈی نے سابق قابین وزیر اور بھارتی ایجنتہ پارٹی کے بانی ممبروں میں سے ایک جسون سنگھ کی موت پر غم کا اظہار کیا جسون سنگھ کی موت پر تازیت کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے ٹویٹ کیا جسون سنگھ جی نے پوری لگن کے ساتھ ہمارے ملک کی خدمت کی پہلے ایک فوجی کی حیثیت سے اور بعد میں سیاست میں آ کر ان کے دہان سے مجھے دکھ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جسون سنگھ جی کو سیاسی اور سماجی امور پر منفرد نظریے کے لیے یاد کیا جائے گا انہوں نے بی جی پی کو مضبوط بنانے میں بھی تاؤن دیا میں ان کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گا میری ان کے اہل خانہ اور حامیوں سے دلی تازیت وزیراعظم نے کہا کہ میں نے ان کے بیٹے مانویندر سنگھ سے بات کی اور جسون سنگھ کے افسوسناک دھیان پر رنج کا اثار کیا بھارتی ایجنتہ پارٹی کے لیڈر اور سابق مرکزی وزیر امہ بھارتی کرونا سے متاثر ہو گئی ہیں امہ بھارتی پہاڑ یاترہ پر تھی اور کرونا پوزیٹف ہونے کی اتوار کے روز خود ٹوئٹ کے ذریعے اطلاع دی مہدیہ پردیش کی سابق وزرعالہ نے کئی سلسلہ وار ٹوئٹ کیے انہوں نے کہا میں آپ کی اطلاع میں یہ بات ڈال رہی ہوں کہ میں نے آج اپنی پہاڑ یاترہ کے اختتام کے آخری دن انتظامیہ کے کہنے پر کرونا ٹیسٹ کرنے والی ٹیم کو بھلایا کیونکہ مجھے تین دن سے ہلکا بخار تھا میں نے ہمالیہ میں کوویٹ کی سب ہی گائیڈ لائنز اور سوشل ڈسٹنسنگ پر عمل کیا پھر بھی میں کرونا پوزیٹف پائی گئی ہوں سابق وزیر نے مزید لکھا کہ اب ہی حریدوار اور رشیکیش کے دوران وندے ماترم درمیان وندے ماترم کا نوج میں کوارنٹائن ہوں چار دن بعد پھر سے ٹیسٹ کرواؤں گی اور حالت ایسی ہی رہی تو ڈاکٹروں سے محشورے کے مطابق فیصلہ کروں گی انہوں نے ایک اور ٹوئٹ میں لکھا کہ جو بھی ان سے رابطے میں آئے ہیں سب سے ان کی اپیل ہے کہ سب لوگ اپنا کورونا ٹیسٹ کروائیں اور احتیاط بڑھ دیں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنے این آئیے نے ہفتے کو الخائدہ کے مشتبہ دہشتگرد شمیم انساری کو مغربی بنگال سے گرفتار کر لیا این آئیے افسران کے مطابق مرشد آباد کے جلنگی پولیس سٹیشن کے تحت آنے والے نند پارا کالی گنچ کے شمیم انساری کو مرشد آباد جوڈیشل آفیسر سی جے ایم کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کو ٹرانزٹ ریمان پر لے لیا گیا اس کے بعد اب اسے دلی میں این آئیے کی خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا واضح ہے کہ این آئیے نے کریلا کے ارنک علم زلے اور مغربی بنگال کے مشربات زلے کی مختلف جگہوں سے انیس ستمبر کو الخائدہ کے نو مشتبہ دہشتگردوں کو گرفتار کیا تھا موصولہ اطلاعات کے مطابق ملزیم شمیم الخائدہ موڈیول کا دسوہ دہشتگرد ہے بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار کیے گئے مشتبہ کا رابطہ پاکستان سے ہے اور ان کا نئی دلی سمیت ملک کے کئی سرکاری اداروں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ تھا پنجاب ہریان اور ملک دیگر حصوں میں اگریکلچر بل کی مخالفت کے درمیان وزرعظم نریند رمودی نے اتوار کے روز کہا کہ زرعی پیداوار مارکٹنگ کمیٹی منڈی سے باہر اپنی فصلوں کو فروخت کرنے پر کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور وہ لاکھوں روپے کی آمدانی حاصل کر رہے ہیں وزرعظم نریند رمودی نے آج آکاشوانی پر اپنے مہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں ملک کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کے اس دور میں ملک زرعی شعبے نے ایک بار پھر طاقت کا مظاہرہ کیا ہے ملک کا زرعی شعبہ کاشتکار گاؤں خود کفیل بھارت کی بنیاد ہیں پی ایم مودی نے کہا کہ اگر کسان مضبوط ہوں گے تو پھر آدم نرور بھارت کی بنیاد بھی مضبوط ہوگی وزرعظم نریند رمودی نے اتوار کے روز کہا کہ اگرچہ آج کے نوجوان شہید آزم بھگت سنگھ کے جائسے نہ بن پائیں لیکن نوجوانوں کے دلوں میں ان کے جیسا حب الوطنی کا جذبہ ہونے سے انہیں سچا خراج اخیدت پیش کیا جا سکے گا مودی نے آکاشوانی پر اپنے مہانہ پروگرام من کی بات میں شہید آزم کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ 101 سال پہلے جس طرح سے 1919 میں جلیان والا باغ میں انگریزوں نے بے گناہ لوگوں کا خطل عام کیا تھا اسے دیکھ کر ایک بارہ سالہ خوش مزاج اور چنچل بچہ حیران رہ گیا کہ کوئی کیسے اتنے بے رحم ہو سکتے ہیں وہ معصوم غصے کی آگ میں جلنے لگا اور اس نے انگریزوں کے خلاف لڑنے کی خسم کھائی بھگت سنگھ کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ کل 28 ستمبر کو ہم شہید آزم بھگت سنگھ کی یوم پیدائش منانے جا رہے ہیں راجستان میں اساتذہ کی بھرتیوں پر غیر محفوظ عہدوں کو ایسٹی امیدواروں سے پور کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مسلسل چوتھے روز بھی پور تشدد مظاہریں جاری ہیں مظاہرین نے ادھے پور کے کھیر وارہ میں پہاڑیوں پر خفزہ کر لیا ہے یہاں سے وہ تمام سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں دوسری جانب ادھے داروں نے خبائلی نمائندوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی اسی دوران کھیر وارہ میں ہوئی فائرنگ میں ایک شخص ہلاک ہو گیا مشتیال افراد نے املاک کو نقصان پہنچایا اور گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا پولیس افسر نے بتایا کہ صورتحال پر خوابو پانے کے لیے پولیس کو ربر کی گولیاں فائر کرنی پڑی اسی درمیان ریاستی حکومت نے مرکز سے ریپیڈ ایکشن فورس کا مطالبہ کیا ہے بتا دے کہ مظاہرین 1167 خالی عہدوں کو شیڈیول ٹرائپ یعنی ایسٹی امیدواروں سے پور کرنے کا حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں آخر میں ایک نظر ہیڈلائنز پر ایران کے صدر حسن روحانی کا اطراف کہا امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کے نتیجے میں ایک سو پچاس عرب ڈالر کا اٹھانا پڑا نقصان اسرائیل میں وزریعظم نتین یاہو کے خلاف ایک اور بڑا احتجاجی مظاہرہ مظاہرین نتین یاہو کے استیفے کا کر رہے ہیں مطالبہ اخواہ میں متحدہ کے پی ایم موڈی کے بیان پر اصدتی نویسی کا دنس پہلے گھر میں چراخ بعد میں کہتے ہوئے کیا ٹوئیٹ سابق وزیر وہ بی جے پی کے فانڈر ممبر جسون سنگھ کا ہوا دیہان صدر جہموریہ وزریعظم سمیت دیگر خائدین نے کیا دھوک کا اظہار اگر کسان مضبوط ہوں گے تو آتما نربر بھارت کی بنیاد ہوگی مضبوط من کی بات پروگرام سے پی ایم موڈی کا خطاب راجستان میں اساتذہ کی بھرتیوں کو لے کر اعتجاج آج چوتھے دن بھی رہا جاری بھر تشدد مظاہرے میں ایک شخص ہلاک ریاست نے مرکز سے آر ایف بھیجنے کی کی مانگ ورلڈ نیوز میں فلال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے بی بی ای نیوز اور یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے موسیقی